دیکھئے یہ رسپونسیبیلیٹی آئیو کی ہے آج عدالت کو انٹرمیٹ کیا ہے سیکیٹری ہیلتھ کی جانب سے کہ جی ہم نے بورٹ بنا دیا گیا ہے اور کل بورٹ کی پہلی میٹنگ ہے جو نوٹیفکیشن نے بعد اس میں ہے اور انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جو وکٹم اس میں ابلیکٹی مائنر بچی ہے جوا اس کو پیش کیا جائے عدالت کی حساب میں جب یہ کیس گیا تو افکاس عدالت میں کوئی بھی چیز تھرو پروسیکیوشن فائل ہوتی ہے تو ڈی پی پی صاحب جو ہیں ایسٹ کے پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جی اس کی کمپلائنس ہو گئی ہے انہوں نے سس پی ایوی سی 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 آئی اے کو اور آئیو کو ڈی ایس پی صاحب کو جو ہے بتا دیا اس حوالے سے کہ انہوں نے کل پیش ہونا ہے میڈیکل بورٹ بچی کے ساتھ اب آئیو صاحب نے جو ہے سیکیور کرنی ہے پریزنس بچی کی اس کے لئے جو بھی کاروین فرمالٹیز انہوں نے پوری کرنی ہے اگر وہ کسی وجہ سے کل پڈیو سہیں کر پاتے ہیں وکٹم کو سامنے میڈیکل بورٹ کے تو وہ اکارڈنگلی اپنی اکسپلینیشن دیں گے اور میڈیکل بورٹ سے ٹائم سیکھ کریں گے اور میڈیکل بورٹ اکارڈنگلی اس پر فیصلہ کرے گا دیکھیں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ تفتیش اس سے لی جائے وہ چارج ان کے پاس ہے ہم موجودہ ملک کے وزیر آزم کے اکثر کہتے ہیں جی پاپلیریٹی گر گئی ان کی فلانا گر گیا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ اگر وہ بدنام ہو گئے تو اپنا کام چھوڑ دیں گے جب تک اس کے پاس جو چارج ہے وہ چارج نبھائے گا اس کی ذمہ داری ہے اور دوران کوئی بھی لیپسز یا مشنز یا انکومپیٹنس ہوتی ہے اس کا وہ جواب دے ہے جب جس سٹیج کے اوپر ان سے چارج لیا جائے گا تو جوسرا آفیسر اسی سٹیج کے اوپر چارج لیتا ہے جیسے جب کیسز ٹرانسور ہوتے ہیں ایک عدالت سے دوسری عدالت میں تو اسی سٹیج سے معاملات کو پک کیا جاتا ہے جن سے اسے چھوڑا گیا تھا یہ نہیں کہ اثر نوہ انسٹیکیشن سلو سے ہوتی ہے سارے معاملات ہوتی ہے وہ تو ایک چیف ریڈیولوجس کی تھی میرے خال میں سیول اسپتال کی اور اس وقت جو آپ کے پولس سرجن تھے کراچی کے وہ خال میں ڈاکٹر افتخار تھے ان کا نام تو میں نے نہیں پڑھا کسی ریپورٹ کے اندر مجھے اعتماد ہے حکومت پہ اور قانون کے اوپر اور ہونا چاہیے مگر جب آپ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے اور اس میں کوئی لیپس نظر آئیں تو وہ سبجٹیو کوسچن ہے تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ایک بلائنڈ ٹرسٹ ہے ہمیں یہ ٹرسٹ ہے کہ ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ذمہ داری سے کام لیں گے ہم سے بہتنا اعتماد کر سکتے ہیں مگر باقی کل کیا ہوگا کیا چیز ہمارے سامنے کھلے گی بہتر ہے کہ قبل از وقت اس کے بارے میں کوئی بھی تفسرہ نہ کیا جائے یہ ضرور ہے کہ ریڈنگ آف جو نوٹس بتاتی ہے کہ سینئر میڈیکل ایکسپرٹس کو ڈیفرنٹ فیلڈ سے ریڈیالوجی سے ڈینٹریسی سے پورینسکس سے اور کہتے ہیں اپنا گائنیکالوجی سے انہوں نے طلب کیا ہے اور دس لوگوں پر مفتمل ایک بورڈ ہے میرے خال میں جو کہ بہتر فیصلہ ہے تاکہ اسے ایک ڈیپر سڈی آسکے پروپر سڈی آسکے ایج اسسمنٹ کے حوالے سے تو ہم اچھے کی امید اس کی تو دیکھیں جواب داری آپ پولیس سے لیجئے اور پولیس سے یہ بھی پوچھئے کہ جی کہ ابھی بھی ان کا یہ موقف ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا اس میں کچھ آگے تفتیش کرنے کو نہیں ہے آپ جس دن فردر انویسٹیگیشن کے آرڈر ہوئے ہیں سیرے ڈے کو ہفتے کو اس دن اخبار کے دن میں پڑڑناوں کے دالت کے باہر آئیو صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے کہ جی میں کٹنیپنگ کیسے لگا دوں میرے پاس تو کوئی اکیوز کے خلاف زہر کے خلاف ثبوت ہی نہیں ہے تو جہاں پہ ایک پرسنل ویو فارم کر لیا اور میڈیا میں آگے آئیو بات کر رہے ہیں جو کہ میرے لیے ایک بڑی تاجب کی بات ہے اور وہ ایک ایجیٹیٹ کر رہے ہیں اس معاملے کو میرے خال میں ہمارے شاکوش و بات اس سے اور کہتے ہیں مضبوطی ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ جی وہ پرسنل ہو گئے ہیں اور ان کا انپروفیشنلزم جو ہے اور انکومپیٹنس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور ان کو تو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے اور میرے خال میں ایک سنسیر ایفٹ بھی ہم ایکسپیٹ نہیں کرتے ہیں ان سے کہ وہ بچی پڑیوز کریں گے جو موجود ہے انویسٹیگیٹنگ آفیس میں بطور وکیل میرے پاس ایک مددعی ہے جو میرا کلائنٹ ہے میری تمام تر رسپونسیبیلٹیز ان کے لیگل انٹرسٹ کو جو لاؤفل انٹرسٹ ہیں ان کو گارڈ کرنے میں ہیں ہم عوام کے ویو کو یا عوام کے تفسروں کو لے کے قانونی کروائیاں نہیں کرتی نہ عدالتوں کو سوالے سے چلنا چاہیے ہم نے بائی لوج اس کا جو رائٹ ہے وہ سیف کرنا ہے